بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مینگو کی بہت ہی ایزی ٹیسٹی اور فینسی ڈیزرٹ اس کو بنانے کے لیے بہت زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے صرف دو ہی چیزوں سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے کوئی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی بینہ کریم کے ہم اسے بہت ایزی لی صرف دو منٹ میں بنا کے تیار کر لیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک کپ دہی لیں گے دہی آپ نے تھوڑا سا گھڑے والا لینا ہے اور ایک میڈیم سائز کا ہم مینگو لیں گے اور یہاں پر دوسری طرف ہم ایک عدد کھالی بول لیں گے اور اس میں ہم رکھیں گے یہ چننی کو اور اب ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دہی میں سے کتنا پانی نکل رہا ہے بلکل اچھی طرح سے ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لے رہا ہے اسے ہم یہاں پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ پانی جو ہے اس کا بلکل اچھی طرح سے نکل جائے اور چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پروسس میں اور یہاں پر ساتھ ہی ہم ایک عدد مینگو لیں گے اور اسے یہاں پر ہم چھیل لیں گے سب سے پہلے آم کو یہاں پر ہم نے چھیل لیا واہ ہے اور اب ہم یہاں پر اسے رفلی کاٹ لیتے ہیں اور کوشش آپ لوگوں نے یہی کرنی ہے کہ جو آم ہے اور دہی ہے نا وہ میٹھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا دہی آپ نے کھٹا بلکل بھی نہیں لینا آم کو ہم نے رفلی کاٹ لیا واہ ہے اور اب ہم یہاں پر ایک نکسی کا جار لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ مینگوز جن کو ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ ان مینگوز کا ہمیں گاڑا سا پیسٹ مل جائے یہاں پر دیکھئے اسے ہم نے بلینڈ کر لیا واہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا سمودھ سا اس کا جو مکشر ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اسے یہاں پر ہم کسی پیالی میں نکال لیتے ہیں کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ اس میں جو عام کا بلکل ثابت پیس ہے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکل یہ دیکھئے سمودھ سا اس کا جو مکشر آپ نے تیار کرنا ہے اور اسے بھی یہاں پر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ بھی تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے تھوڑا سا یہ گاڑا ہو جائے یہاں پر آپ دیکھئے دہی کو ہم نے آدھا گھنٹہ ایک سائیڈ پر رکھ دیا وا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے نکل چکا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ ہارڈ بھی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اسے اس بول میں نکال لیتے ہیں دہی کو بول میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاتھ چینی کا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے بلکل کریمی سا اس کا آپ نے جو ٹیکسچر ہے نا وہ تیار کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کریم کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور یہ بلکل کریم جیسا ہی بن کے تیار ہو چکا ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں یہ لے جی یہاں پر ایک سائٹ پہ ہمارے پاس منگو کا پلپ ہے اور ایک سائٹ پہ ہم نے دہی کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ کے رکھا ہوا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کو سرور کرنے کی طرف اور دکھاتے ہیں کہ آپ فینسی ڈیزرٹ کیسے اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک ساونگ مگ لیں گے آپ کوئی سا بھی گلاس بھی لے سکتے ہیں شیشے کا اور یہاں پر سب سے پہلے اس مگ میں ہم ڈالیں گے دہی جس کو ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا ٹو ٹیبل سپون جہاں پر جسٹ میں اس میں دہی کے ایڈ کروں گی اور یہاں پر اسے ہم ٹیپ ٹیپ کریں گے اور ساتھ اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون مینگو کا پلپ یہ دیکھئے مینگو کا پلپ ہم نے ڈال دیا ہوا ہے اسے بھی ہلکے ہاتھوں سے ٹیپ ٹیپ کریں گے بہت خوبصورتی سے یہ آپ نے اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت پیارا لگتا ہے یہ اور ٹیسٹ میں تو یہ لا جواب ہوگا اور پھر سے ٹو ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے تین لیئر اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہمیں ہیں اور اب ہم اس کے اوپر چوتھی لیئر مینگو کا پلپ ایڈ کریں گے اسی طرح سے آپ نے ایک دہی کی لیئر لگانی ہے اور ایک مینگو پلپ کی لیئر لگانی ہے ٹھیک ہے نا اور اب ہم اس کے اوپر فائنل لیئر لگائیں گے دہی کی دیکھئے جی فائنل دہی کی ہم نے لیئر جو ہے وہ لگا دی ہوئی ہے اور اب ہم اس کے اوپر مینگو کے کچھ چھوٹے چھوٹے کی اوبزہ مسک اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے اور اب ہم اس کے اوپر باریک باریک کٹ کیے ہوئے بادام سپرنکل کریں گے تو تیار ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار فینسی ڈیزرٹ آپ لوگ بھی اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا ضروری سے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوتا ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب ہی کو کرتی ہوں اللہ حافظ بائے بائے